رمضان المبارک میں وزیرعالہ پنجاب موسیل نقوی نے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت مفتاٹے کی ترسیل کے حکمات جاری کر دیئے تاہم شہری لائنوں میں لگ کر آٹھا لینے پر مجبور ہیں اس سلسلے میں اے ڈی سی جی لاہور زشان گورایا نے سپیشل ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آٹے کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانہ سے جی سعید رانہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت مادل بزار میں موجود ہو جہاں پر مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور بینظیر انکم سپورٹ کے تحت جتنے بھی افراد ہیں ان کو آٹا تقسیل کیا جارہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے متعلقہ جو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جو شہری آ رہے ہیں بچاری عورتیں آ رہی ہیں وہ ہزاروں کی تداد میں یہاں پر موجود ہیں مگر ان کو آٹا تقسیم کرنے کے لیے جو ان کے پاس لوگ ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ لوگ جو ہے وہ اس کو مکمل طریقے سے ڈسٹیبیوٹ نہیں کر پا رہے اس میں سسٹم کی خرابی ہے اس میں کیا خرابی ہے اس کے بارے میں ایڈی سی جی ہمارے پاس موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور بہتر اکتملی عملی کیسے ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ کی نشان لئی سے میں آپ سے اغلی کرتا ہوں ابھی آپ کے کمیشنر صاحب نے بھی اور میڈیوٹی کمیشنر نے بھی عزیز کا دورہ کیا ہے اور اس بزار میں آلڈو کے یہ ایک آپ کا موڈل بزار ہے اور یہاں پہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایڈیوٹی آبادیوں سے فٹ کال بہت زیادہ ہے لہور میں چالیس مکام مات پر ٹکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں یہ مکام ایسا ہے کہ جس میں فٹ کال بہت زیادہ ہے اسے لیے اب یہاں پہ فردر رینیوٹس کرنے کے لیے ایک تو جو آپ کی ایپ کو سکینر ہے وہ پہلے یہاں پہ اس کا دس پوائنٹ ہے جو فنکشنل ہے اس کو میڈم نے انحانس کر کے پچھس پوائنٹ کر دیئے اسے ہر آنے والے بلدے کا ٹائم کم سم کم جو بھی گھنٹہ دیے ان کو علاگ رہی آدھے گھنٹے پہ آدھے گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو آٹے کے جو ٹکن پوائنٹس ہیں جو ہمارے آٹے کی پوائنٹس ہیں اس کو بھی انحانس کی ہے اور وہ میڈم نے ابھی یہاں پہ چاہ پہنچ چاہ لیں اس کو میڈم نے کہا کہ اس کو ڈبل کر کے آٹھ کر دیں تیسرا یہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے پروپر ٹینٹس کا آپ کے سامنے ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹینٹس لگائی جا رہی ہے اور کرسیاں بھی یہ جیساں بلالی گئی ہیں تو اگلی آدھے پونے گھنٹے میں یہ جو نظام میں یہ بلکو ٹھیک ہو کر ہمارے یکم زمدان سے پہلے انشاءالہ تمام کے تمام جو ٹرکنگ پوائنٹس ہیں وہ پروپرلی فال ہوں گے اچھا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو یہ آٹے کی تقسیم ہے کتنے تھلے دیے جا رہے پہلی پاس اور یہ اگر دینا ہی صرف دینز انکم سپورٹ والوں کو ہے تو یہ ان کو ان کے اقاون میں پیسے بیجے جائیں جس سے یہ اپنے طریقے سے یہ آتا سکے یہ اس کی شفافتیت بالکل اس میں یہ ہے جو بینز انکم سپورٹ پروگرام کے اس کا سکس کی بی ایم تی جو ہے اس کے وہ سٹینڈرڈ منٹین کیا گیا ہے جس پہ ہمارے تقریباً لہور میں ایک لاکھ بارہ ہزار بین اکنسٹریز ہیں جو ایڈنٹیفائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکیم پنجاب صاحب کی ڈائریکشن پہ بینز انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہمارے پانچ کے چھے لہور میں مراکز ہے ان کو بھی کھلا رکھا گیا ہے کہ اور بھی فرزر جو لوگ اس میں آئد ہونے والے ہیں وہاں پہ لائن نہیں تھیمتی کہ سر ایک لاکھ بارہ جا لوگ آنے اس کو فرزر بین آس کیا جا رہا ہے ریل ٹائم کے جو لوگ آ رہے ہیں جو ایٹ ویڈو سیفن ویڈو پہ رجسٹر نہیں ہے ہم تو فرزر گائید کر رہے ہیں کہ آپ بینز انکم سپورٹ پروگرام کے آپس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی رسیشن پروا ہے اپنی رسیشن پروا ہے اور آپ دوبارہ ہمارے پاس